کیا آپ کی بلش اور دنیا کی خبروں سے رہے چاہتے ہیں بے خبر تو سبسکرائب کر لیجئے ہمارے ایچ تی نیوز چینل کو اور بے آئیکون کو دبانا مت پلئے گا میرا نام امران ہے میں ہیدر آباد سے ہوں اور میرا جو چھوٹا بھائی ہے رشیہ جو گئے بھائی ہے اس کے ساتھ تین لوگ گئے تھے ایک یوپی گاہ ہے ایک کشمیر گاہ ہے یہ تینوں لوگ جو ہے بابا بلوگز کے ذریعے گئے تھے بابا بلوگز ایک یوٹیوب چینل ہے جو دوبائی سے آپریٹ کرتا ہے فائسل خان اس کے جو سب ایجنٹس ہیں انڈیا میں سوفیان اور پوجا یہ بمبائی سے آپریٹ کرتے ہیں یہ لوگ سوفیان پوجا بابا تینوں کے کانٹیک میں تھے یہ ان کی فرز بیس تھی جو بارہ نومبر کو یہاں سے گئی تھی جو موسکو بارہ نومبر کو پہنچی تھی اور تیرہ نومبر کو ان کا ایگریمنٹ ہوا تھا جب ایگریمنٹ ہوا تھا تو یہ بتایا گیا تھا کہ ان کو ملٹری ہیلپر کی جوب ہے جیسا کہ بابا بلوگز میں بتایا تھا کہ انہیں ہیلپر کی جوب رہ گیا آپ کو چھے مہنے میں آپ کا پی آر بنے گا ایک سال میں آپ کو رشین پاسپورٹ ملے گا آپ کو آپ کی فیملی کو رشین پاسپورٹ ملے گا اور آپ کی زندگی بہتر ہو جائیں گی یہ بچوں کو جھوٹے سپنے دکھایا ہو اور ایک ایک بچے سے تین تین لاغ روپے چارج کیا جب یہ فرز بیچ گئی تھی اس کے دوسرے جن اگریمنٹ کر آئے اگریمنٹ کر آکے ان کو موسکو کے پاس کوئی ملٹری ٹریننگ سینٹر لے کر گئے وہاں پر ملٹری کا ڈریس ویپنس یہ وہ دے کے ان کو ٹریننگ دی گئی جب یہ بچے کنفیوز ہو گئے کہ ہم ہلپر کے جوب پہ آئے اور ہمار کو یہ ٹریننگ دے رہے کیا ہے یہ جب سے ایجنٹ ان کو میز گائٹ کر آ کہ یہ پارٹ آف ٹریننگ ہے آپ کو تھوڑے دنوں کی ٹریننگ رہیں گے یہ اس کے بعد آپ کو وہی کرنا ہے جو آپ کے وعدہ کیا گیا ہے ہلپر کا پھر وہاں سے ایک پانسو کلومیٹر لگ گئے وہاں دس دن ٹریننگ دیئے پھر وہاں سے پھر پانسو کلومیٹر لگ گئے وہاں پر دس بارہ دن ٹریننگ دیئے وہ جو موسکو سے اب یہ لوگ ہزار کلومیٹر سے زیادہ دور آ گئے تھے جہاں پر یوکرین اور رشیا کا بورڈر ہے وہاں تک پہنچ گئے تھے یہ لوگ جب ہی بھی یہ ایجنٹ سے بات کیے جب ہی بھی یہ گھر والوں کو زیادہ کچھ نئے بتا ہے ایجنٹ کے بھروسے پہ رہے کیوں ایجنٹ کے بھروسے پہ رہے تو ایجنٹ ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہلپر کا جوب ہے اور ایک ایک سے تین تین لاگ روپے لی آتا ہو یہ اس کے بعد یہ تین تھرٹی پر ڈیسمبر کو لاس بات ہوئی تھی اسفان جو بھائی ہے ہمارا اس سے اس کے بعد جو یوپی اور کشمیر کا لڑکا تھا وہ لوگ بھی تھرٹی پرس تک گھر پہ لاس بات کیے اس کے بعد ان کو یوکرین شفٹ کر دیا اس کے بعد سے ہمارے کو آج تک ہمارے بھائی سے کوئی کانٹیک نہیں ہے اس کے بعد سیکنڈ بیچ گئی ہے دیسمبر میں جس میں گلبرگا کے تین نارائن پیٹ کا ایک اور گجرات کا حمل اور کشمیر کا یہ چھے لوگ بھی گئے دیسمبر میں ان کے ساتھ بھی سیم دھوکہ ہوا ان کو بھی ایسی بتایا گیا ہلپر کا جوب ہے اور یہ لڑکے بھی اچھے جوب پہ تھے دوبائی میں دوبائی سے بابا وہ کانٹیک کرے وہ بابا کے ترو گئے وہاں پر ان سے بھی تین تین لاکھ روپے لیے لیا اور وہ آج پورے لڑکے یوکرین کے بارڈر میں ہیں وہ لڑکے بھی اور ہمارے جو پرانے لڑکے گئے ہوئے یہ لڑکے بھی پھر اس کے بعد اور دس پندرہ اور لوگ ہیں جو ابھی کانٹیک میں نہیں ہے یہ سب کی فیملیز ہندوستان کی گورنیمنٹ سے گورنیمنٹ آف انڈیا سے ایکسٹرنل میرینسٹر سے یہ اپیل کر رہے گے بچوں کو صحیح سلامت ہندوستان واپس بھی جائے اور ہمارے پر اس کے تین لاکھ ایسا ہوئی بہویس دن کے بعد رشیہ سے فون آیا ایک جو یہ تین لوگ گئے تھے وہ تین لوگ میں سے ایک کا فون آیا وہ بتایا کہ بھائی ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہمارے کو ملٹری میں آرنی کی جو ہیلپر کا جوب بولتے ہیں ٹریننگ دیئے ٹریننگ دیتے دیتے ہمارے کو یوکرین تک پہنچا دیا اور آج ہم فرنٹ لینڈ میں فائٹ کر رہے ہیں جس میں آپ کا بھائی یعنی میرا بھائی زخمی ہو گیا ہے اس کو کچھ بلٹس لگے بول کے بتایا ہے کشمیر کا بھی ایک لڑکا ہے وہ بھی زخمی ہو گیا یہ دونوں موف نہیں کر سکتے وہاں سے چل نہیں پا رہے تھے میرے ہاتھ پہ چھوٹ لگی میرے چہرے پہ چھوٹ لگی لیکن میں کئیسا تو بھی صحیح سلامت وہاں سے ایک پانچ کلومیٹر پیچھے آیا آ کے آپ کو یہ میسیج دے رہوں کہ آپ کے بھائی کو ایسا انجرڈ ہے اور وہ ایسی کنڈیشن میں ہونے آپ انڈیا گورنمنٹ سے اپیل کر کے جل سے جل ہم سب کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کرو بلکے 23 جنوری کو یہ میسیج آیا اس کے پاس سے میں پورے مینیسٹر آف ایکسٹرنل افیر ہوم مینیسٹر پی اے مو اور دیفنس مینیسٹری رشیان ایمبیسی چننے رشیان ایمبیسی ڈیلی انڈیان ایمبیسی موسکو سدودی نویسی ساپ کے لیٹرز اور ریون ٹریڈی پراجادربہ ریون ٹریڈی ریون ٹریڈی ہوم مینیسٹر یہ سب کو لیٹرز دیا لیٹرز دیکھ کے میری فائل کو آگے بڑھانے ہی کوشش کر رہا لیکن کہیں سے میں کوئی ریسپانس نہیں آ رہا اب جبکہ پورے بچے نو کے نو بچے ریڈ زون میں آگئے اور فرنٹ لینگ پہ لڑ رہے سب کے فیملیز پریشان ہو کہ پھر ایک بار بیریسٹر صاحب کے پاس آئے تھے بیریسٹر صاحب اب یقین دلایا ہے کہ انشاءاللہ بہت جل بچوں کو واپس لائیں گے اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں انہوں بھی ان کے لیول پہ منسٹری میں بات کر کے کام کرانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم بھی اپیل کرتے ہیں منسٹر آف ایکسٹرنل منسٹر آف جائشنکر صاحب سے کہ ہمارے بچوں کے بارے میں سوچیں جس طرح آپ خطر میں ایکس نیوی والوں کو واپس لائے جہاں پر ان کو ہانسی کی سزا بھی ہو گئی تھی خانونان خطر کے خانون کے ساتھ سے سزا بھی ہو گئی تھی لیکن ان کو صحیح سلامہ زندہ واپس لائے یہ بھی ہندوستان کے بچے ہیں ان کو بھی آپ وائس ہی کوشش کر کے جل سے جل لانے کی کوشش کریں یہ ہماری اپیل ہے گورنمنٹ سے اور یہ جو ایجنٹ سے سفیان بابا پوجہ ان کے اوپر سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہیے اور ان کے پورے ایکانٹس دیکھنا چاہیے اور کتنے بچوں کو بھی جائے یہی دھوکہ دیکھیں یہ بہت بڑا ریکٹ چل رہا ہے یہ ہومین ٹرافیکنگ بھی ہے یہ بچوں کی زندگی سے کھیل رہے ہیں اب یہ میرا جو بھائی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے دو بچے ہیں اس کو ایک آلہ زندگی اچھی زندگی ہوتی بلکہ وہ بچے جو گئے بیٹر فیوچر کے لیے گئے دوسرے جو گلبرگا کے بچے ہیں یا کشمیر کا بچہ ہے یا یوپی کا بچہ ہے گزرات کا بچہ ہے ان کی اگر ایج دیکھیں گے آپ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری ٹوئنٹی فور ایئرز کے بچے ہیں ان کو ایک ڈریم بتایا گیا کہ آپ اچھی کنٹری میں اچھی لیونگ سے رہیں گے فیوچر اچھا رہیں گا آپ کا یہ بولکہ ایک جھوٹے وادے کر کے ان کے ساتھ ساتھ پائیسے بھی لیا ان کے اور ان کے زندگیوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے ان کو جنگ کے میدان میں چھوڑ دیا تو اس کے اوپر بھی سخت کاروائی ہونا ہے اور ہماری اپیل اے گورنمنٹ سے کہ جل سے جل آپ ایک رشیہ میں جو انڈین ایمبیسیو اس پر دباؤ ڈالے وہاں کے ایمبیسیوڈر سے بات کریں بات کر کے وہاں کے ڈیفینس میں بات کرنے کے لیے بولیں کیونکہ وہاں کے ڈیفینس کو چوبیس جنوری کو یہ پورے لڑکوں کی فائل پہنچ چکی ہے اور ایمبیسیو والے ہمارے کو روز یہ بول رہے ہیں ہم روز کال کرتے ہیں ان کو یہ بولتے ہیں پیشنٹ رکو کام ہمارے طرف سے ہو گیا ڈیفینس کے پاس سے کوئی جواب نہیں آیا جبکہ یہ ایمبیسیو والے کیا کر رہے ہیں ان کو یہ معلوم ہے اگر پریشر پڑیں گا تو انشاءاللہ یہ کام جلدی ہوگا اور بچے آٹھ دن کے اندر انڈیا میں آ جائیں گے اگر گورنمنٹ انٹرسٹ لیس تو ہم ایسی اپیل کرتے رہیں گے اور خدا نہ خاص تاہم بچوں کو کچھ ہو گیا تو اس کے ذمہ دار کون رہیں گے یہ ہمارے کوئی جواب ہونا ہے میرا نام اسمہ شیرین ہے میں ہیدر آباد اور نام پلے سے بول رہی ہوں میرے ہزبنڈ محمد جو کی ابھی رشیہ نمبیسی رشیہ آرمی پورس میں جوائن کرے تھے ایز اے ہلپر کی جواب کے لیے اور وہ جو ہے سے وہاں پر فسے ہوئے ہیں ابھی اور میں گورنمنٹ سے یہی اپیل کرتی ہوں کہ آپ انہیں وہاں سے جل سے جل واپس انڈیا بھیج دیجئے